موسیقی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بیجن ہیر کلر کا ریویو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیجن ہیر کلر میں کتنے ویرنیٹ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے استعمال سے یہ دوسرے کلروں سے کیوں بہتر ہے تو ناظرین چلتے ہیں اپنے کلر کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ بیجن کا 59 ہیر کلر ہے اس کی شیرڈ اوریجنل بلیک ہے اس کے علاوہ یہ بلیک برون، ڈارک برون میں آتا ہے ریچ برون یعنی اس میں تقریباً 5-6 کلر اس کے علاوہ بھی آتے ہیں ناظرین آج میں آپ کے ساتھ اس کلر کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو ہی کیوں استعمال کریں دوسروں کلر کی نسبت اس کو میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کیمیکل فری ہے یعنی اس کے اندر جو ڈویلپر ہے وہ نہیں ڈالتے صرف یہ پانی میں مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایک ڈپیوٹی ہے جس کی وانڈٹری کے حساب سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں ناظرین اپنے کلر کی طرف اس کے خوبصورت اور جنگی سے قریب کلر دوسرے کلروں کی نسبت زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں بیجن کے استعمال سے پارش مکی ملائم اور دیکھنے میں جمعہ دار نظر آتے ہیں نہایت اس آسان استعمال صرف ساتھا پانی میں مکس کریں ہائیڈروجن اکسائٹ کی اس میں کوئی دروت نہیں اس کو پہلی مرتبہ استعمال سے قبل جلد کی جانج کر لیں استعمال سے ارتالیس گھنٹے پہلے ازمائش کے طور پر اپنی جلد پر تھوڑا سا لگا لیں تاکہ تحقیق ہو جائے کہ آیا آپ کی جلد حساس تو نہیں یا آپ کو بیجن سے الرگی تو نہیں کان کے پیچھے یا کونی کے اندرونی جور پر جلد کے الگ چھوٹے سے حصے کو دولیں اس دو حصے کو سوتی کپرے سے خوش کریں بیجن ازمائشی مرکب تیار کرنے کے لئے ایک چھٹکی بیجن پوڈر کی شیشی کے کپ یا مگ میں سادہ پانی میں حل کر لیں یہ لیپ اس طرح بنے گا بیجن ازمائشی مرکب کے چند کترے ایک کارٹن سٹیک کے ساتھ توجہ کے ساتھ ازمائشی حصے پر لگائیں اور ارتالیس گھنٹے تک اسے کھلا رہنے دے اگر ارتالیس گھنٹے کی مدت کے دوران آپ کو کسی قسم کی سوزش جلن سرخی یا خجلی وغیرہ مصود ہو تو آپ بیجن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے سر پر کوئی جلد زہم یا گیر ممولی کفیت ہے تو آپ بالوں میں رنگ ازمائی کی مصنوعات کبھی استعمال نہ کریں اب ناظرین اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں قیمت اس کی ایک سو چالیس ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی طریقے استعمال کی بات کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساب سے پہلے آپ نے کم اس کم وقت میں جلدی اثر کرتا ہے اور بیجن کو کئی بار استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ ساب سے پہلے آپ کو پلاسٹر کی ایک ڈیبیور نکلے گی وہ چاہیے ہوگی بیجن کی اس کے علاوہ پلاسٹر کی یا شیشے کا مگ اور ایک چمچ چاہیے ہوگا چمچ آپ نے کسی بھی دات کے بگر لینا ہے یعنی چمچ آپ نے کسی دات کا نہیں لینا آپ نے پلاسٹر یا شیشے کا استعمال کرنا ہے لوہے کا یا سکیر کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ جس چیر کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ سوٹی کپرا ہوگا یا استعمال آپ تولیا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکیر سے برش ملتے ہیں کلے لگانے کے لیے اگر وہ لینے تو بہتر ہے اگر نہیں تو آپ کوئی بھی دانتو والا استعمال شیشہ پر استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹر کی یا ربٹ کے دستانے بھی آپ کو چاہیے ہوں گے اپنے بالوں کو پہلے سے شیمپو کر لیں جب تک کہ آپ کے بال بہت زیادہ چکنے یا کسی اور ہیر کلر کے سپریے یا مندی بغیرہ کے رنگ ہوئے نہ ہوں جو کہ آپ کو بیجن سے بارنگ میرے کور پیدا کریں یعنی آپ نے پہلے بالوں کو اچھی طرح دولے نہ ہے تاکہ جو آپ کے بالوں پر آئل بغیرہ لگا ہوتا ہے یا دست بغیرہ ہے وہ اچھی طرح واش ہو جائے اس کے بعد ہی آپ نے بیجن ہیر کلر استعمال کرنا ہے تاکہ سب سے زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے یہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے بالوں کو اچھی طرح کسی شمپو یا سابنگ کے ساتھ واش کر لیں اس کے بعد خوش کرنے کے بعد ہی آپ بیجن ہیر کلر استعمال کریں اس طرح کلر اچھا آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو برش کی مدد سے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے دانتوں والا یا دوسرا جو آپ کو مارکیس سے ملتا ہے کلر لگانے کے لئے وہ استعمال کریں اور جرو کے اندر آپ نے شروع کرنا ہے اوپر اس کی نوکو کی طرف تک آنا ہے یعنی سر کی جلد سے لے کے اوپر کی طرف آپ نے بالوں کو سائٹ پہ کر کے لگانا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم از کم چالیس سے پہنٹالیس مین لگا رہا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سادے پانی کے ساتھ واج کر لینا ہے پھر میں میں آپ کو اس کے پرحید بھی بتا دوں بیجن مرکب کو آنکھوں کانوں ناک سے دور رکھیں اگر ہاستی طور پر ان حصوں پر لگ گیا ہو تو تھنڈے پانی سے اچھی طرح دوریں بیجن پوڈر کی بودل کو اچھی طرح سختی سے بند کر دیں اس کو نمی سے دور رکھیں تاکہ آپ کا کلر خراب نہ ہو بتاتا چلوں گے اگر آپ کو کاسمیٹک سے مطلق کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا آپ کو کسی قسم کی معلومات کی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں